بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محسن عدریز جرنللسٹ اور انٹرنیشنل ٹریول بلگر اور ویلکم تو دا چینل آج کا جو ویڈیو کا ٹاپک ہے دیفینیٹلی آپ نے ویڈیو کے تھم نیل پر دیکھ لیا ہوگا کہ محسن بھائی آج کس ٹاپک پہ ویڈیو بنا رہے ہیں بسیکلی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم لینا چاہتا ہوں اور کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرا بسیکلی جو محسن عدریز ویلوگز یوٹیوب چینل ہے یہ ٹریولنگ سے ریٹیڈ ہے اس پہ میں ٹریولنگ سے ریٹیڈ انفرمیشنل ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتا ہوں اور موسٹی آپ جانتے ہیں کہ میں موٹو بلوگنگ کرتا ہوں موٹر سائیکل پہ مند دنیا گھومتا ہوں اور گو پرو پر میں ویڈیوز بناتا ہوں اور ڈیفرنٹ پلیسز پہ خدا کی بنائی جو خوبصورت جگہیں ہیں ماں پر میں جاتا ہوں اور انہیں اپنے کیمرہ میں کیپچر کر کے اور خوبصورت ویڈیوز ویلوگ کی شیپ میں آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں اور ریسنٹلی بھی ابھی میں نے لائنز کے اوپر جو افریقہ لائنزوں پہ ویڈیو بنایا وہ ویلوگ میرا لازمی دیکھئے گا چونکہ میں بیفور مینی ایر سے کافی ٹریول کر رہا تھا پوری دنیا میں ایون میں چائنہ بھی گیا ملیشیا گیا اور تھائیلینڈ اور ڈیفرنٹ کانٹریز میں ایون فیلپین سعودی عربیہ اور کافی کانٹریز میں میں نے ٹریول کیا چونکہ ٹریولنگ سے ریلیٹڈ میرا کافی ایکسپیرینس ہو چکے اور مطلب فائلز بنائیں اور اپنے ویزاز لئیے اور کافی میں ورکنگ اس چیز پہ کر چکا ہوں اور میں آلریڈی اپنی جو یہ کمپنی میں انٹرڈکشن جو آپ کو کروانا چاہ رہا ہوں جس کمپنی کا انٹرڈیوز جو کروانا چاہ رہا ہوں یہ کمپنی میں نے آلریڈی سٹارٹ کر دی ہوئی ہے اور میں آن لائن ہی برکنگ کر رہا ہوں اگر پوری دنیا میں چاہے پاکستان یہ کہیں سے بھی کونس سے کانٹیک کرنا چاہتا ہے تو یہ اوپر نمبر بھی چل رہا ہے اور رسپیکٹیو بے سے آپ اپنیمنٹ لے اور مجھ سے کانٹیک کریں اور میں ویزا سے ریلیٹڈ جو ویزا انفرمیشن ہوتی ہے لائے کسی کو کوئی ہلپ چاہیے اسے گائیڈ لینگ چاہیے اسے امبیسز کی رکوائرمنٹ کا نہیں پتا چاہ رہا تو وہ آپ مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں سو بات ہو رہی تھی جی کہ میں نے جو کمپنی بنائی ہے یہ نیم بھی اوپر چل رہا ہے محسن اندریس انٹرنیشنل پرائیویٹ لیمیٹڈ کے نام سے اور اس پہ میں آرڈی ورکنگ کر رہا ہوں بھی اور اس سے ریٹڈ ہی میں نے یوٹیوب چینل بنایا ہوا تھا لیکن یہ ہے کہ میں ایک انسان کی جو مائنڈ سیٹ سوچ ہوتی ہے نا وہ لے کے انسان چلتا ہے تو میں نے یہ ہی ڈیسائیڈ کیا کہ یہ میرا جو ٹرائیولنگ سر ریٹڈ جس پہ میں ویڈیوز بنا رہا ہوں تو کیونکہ ویڈیوز آپ ایری ڈیو نہیں کر سکتے ٹرائیولنگ سر ریٹڈ جو آپ نے ایک ٹرائیول سکیجول کے مطابق چلنا ہوتا ہے کہ آج آپ اس سٹی میں جائیں گے یا اس پلیس پہ جائیں گے تو وہ کافی ڈیفکلٹ ہے اس میں چونکہ تھوڑے دن گیپ بھی آ جاتا ہے لیکن میں کوشش کروں گا اور میں اس چینل کو بیزی رکھنے کے لیے اپنی آرڈینس کو کہ آپ کو میرے اس چینل سے بینفٹ ملتا رہے اور ویزا سے ریلیٹڈ جو انفرمیشنل ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ کو اس سے کچھ فائدہ ہو سکے سو جی ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے جی اس چینل کو جن بھائیوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ویڈیو کو لائک بھی کریں لیکن اس چینل کو سبسکرائب کرنا اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں آپ لوگوں کا ہی بینفٹ ہے اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو کسی ایسی سٹیج پہ آپ الجھے ہو آپ کو کچھ گائیڈ لائن یا سمجھ نہ آرہی ہو تو آپ میرا ویڈیو دیکھ کے شاید آپ کو بینفٹ مل سکے سو چینل کو جی ضرور سبسکرائب کیجئے اور دوستوں بھائیوں میں بھی شیئر کیجئے سو لیٹسی جی اب ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ٹاپک پہ آتے ہیں کہ فلپائن کا جو ٹورس ویزا ہے وہ آپ کیسے ویری ایزیلی گیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے سامیئرز بیفور میں نے ٹریول کیا تھا میں فلپائن گیا یا آپ پکچر بھی دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز بھی ہیں بیچ میں اور ڈسکرپشن میں میں لنک بھی دے دے تو آپ میری پوری ڈاکومنٹری دیکھ سکتے ہیں جو میں نے فلپائن میں بنائی تھی لاغ ویڈیوز ریٹڈ سو آپ کو ساری ڈاکومنٹری میری دیکھ سکتے ہیں سو ان دنوں جو ریکوائرمنٹس ہی اور دوہزار چوبیس میں آج کے دن میں جو ریکوائرمنٹ ہے کیونکہ پچھلے دنوں ایک بھائی ہیں ان کا میں نے ویزا پروسس کی ہے اور ماشاءاللہ ان کا ویزا بیری ایزی لی لگا اور وہ اس ٹائم فلپینز میں ہیں اور جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کا ضرور انشاءاللہ انٹرویو بھی کروں گا اور انٹرویو آپ سے شیئر بھی کروں گا سو جی جو لیٹسٹ اپڈریٹ ہے فلپائن کا ویزا جو لوگ کہتے ہیں یوٹیوبرز میں نے کافی سنے ہیں جو کہتے ہیں جی بیری ایزی لی آپ جی فلپائن کا ویزا لے سکتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں فلپائن کا ویزا انتہائی ٹیپیکل ہے اس کی ایک ریزن ہے کہ فلپینز میں آپ سٹیل آج بھی 36 منس جو ہے تین سال آپ وہاں پہ ویڈاؤٹ اینی کسی ویزا سرلیٹڈ آپ سٹیلے کے رہ سکتے ہیں کیونکہ تب میں بھی میگریشن گیا تھا تو مجھے وہاں سے ہی انفرمیشن گئے ٹوئی تھی اور سٹیل آج بھی ایسا ہی پروسیس ہے اس پہ آپ کمپنی ریجسٹر کروئے ہیں کچھ بھی آپ کریں آپ کام کر سکتے ہیں وہاں پہ سو جی فلپائنز کے ویزا کے لیے آپ سٹارٹ کرتے ہیں کہ فلپائنز کا ویزا آپ کن ڈاکومنٹس پہ ویری ایزی لی گیٹ کر سکتے ہیں اور پروسیس کے آئے فلپائنز کا ویزا اپلائے کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ٹپس میں آپ کو دینے لگا ہوں آپ نے چند چیزوں کا حیال رکھنے ہیں جو آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جی چھ لاکھ سات لاکھ کا بیلنس ہونا چاہیے اس فلپائنز کے ویزا کے لیے میرے مطابق دس لاکھ سے اوپر کی سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اگر چھ پانچ لاکھ کی آپ کی سٹیٹمنٹ ہے تو وہ میٹر کرتی ہے کہ آپ نے اس اکاؤنٹ کو کتنا ہیوی چلائے کس طرح آپ نے اس کو مینٹن کر کے اس کی ٹرانزیکشنز کو چلائے لیکن منیمم دس لاکھ تک کا بیلنس آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ نے موفا سے ٹیسٹ کروانی اور پوری بینک سٹیٹمنٹ نہیں کروانی بینک سٹیٹمنٹ کا فرس پیج لاس پیج جس پہ بینک کی سٹیمپ لگی ہوتی ہے اور منیجر کی وہ پہلا صفحہ دوسرا صفحہ اور اس کے علاوہ بینک مینٹننس سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی آپ نے موفا سے ٹیسٹ کروانا ہے یہ تینوں پیپرز پر فرس پیج لاس پیج اور بینک مینٹننس سرٹیفکیٹ پر بینک کی سٹیمپ بھی ہونی چاہیے اور بینک مینجر کے اپنے ذاتی نام کی جو بھی بینک مینجر کا نام ہے اس نام سے ریٹڈون کی سٹیمپ بنی ہونی چاہیے ادر ویز موفا والے جو فارنگ منسٹری والے ہیں وہ اسے اٹیسٹ نہیں کریں گے آپ کو چکر لگے گا اور آپ کسی بھی سٹی سے اگر اس نام بہت جا رہے ہیں لاہور ٹیسٹ کروانے جا رہے ہیں تو دیفنیلی آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا سو یہ تین پیپر آپ نے موفا سے ٹیسٹ کروانے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کی جو ہے وہ فیملی کی پیرنٹس کی طرف سے جو ایف آر سی ہے وہ لگ نہیں ہے اگر میریڈ ہیں تو آپ کے بیو بچوں کے ساتھ جو ایف آر سی ہوتی ہے وہ ایم آر سی جو میریڈ ریجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے یہ تینوں چیزیں اور اس کے علاوہ جو لاسٹ میں سب سے امپورٹنٹ ہے جو پیلیس کریکٹر سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جو پیلیس کریرنس جسے ہم ریپورٹ بھی بولتے ہیں سرٹیفکیٹ اسے بھی آپ نے جو ہے وہ موفا سے اٹیسٹ کروانے ہیں یہ جب تک تین چل چیزیں اٹیسٹ نہیں ہوں گی فلیپینز آپ کو ویزا نہیں دے گا اس کے علاوہ ویزا اپلیکیشن فارم ہے وہ آپ ان کی سائیڈ سے بھی جا کے ڈانلوڈ کر کے آپ فلیپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وائٹ بیکگرونڈ پکچر ہے آئی ڈی کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور ہوتل بوکنگ میں آلویس بولتا ہوں کہ پیڈ آپ نے لگانی ہے ہوتل بوکنگ اور جو آپ کی لائک جو بزنس آپ کر رہے ہیں اگر بزنس کر رہے ہیں تو انٹین چاہیے انٹین کے علاوہ چیمبر آف کامرس کا سرٹیفکیٹ چاہیے دو سال کی ٹیکس ریٹرنز ہونی چاہیے وہ اگر ان کیس وہ میچ نہیں بھی ہو رہی ہیں آپ کی بینک سٹیٹمنٹ سے تو وہ اتنا کوئی میٹم نہیں کرتا لیکن یہ ہے کہ وہ ٹو ہیئرز کی جو ٹیکس ریٹرنز ہے وہ آپ کی ساتھ فائل میں اٹیچ ہونی چاہیے اس کے علاوہ جو بھی آپ کی بزنس ڈاکومنٹ سے آپ اٹیچ کریں اگر ٹریول اس لی ہے تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اور میں جی سجیست کروں گا جو ینگ سٹر رڑکیں ہیں جو اپلائے کرنا چاہتے ہیں وہ فلپین اگر اپلائے کرنا چاہتے ہیں فلپائنز کا ویزہ تو اس کے ساتھ وہ ملیشیا تھائیلنڈ کا بھی ویزہ لے کے اور ایک ٹریول سکیجول بنا کے اپلائے کریں کہ ہم یہاں جا رہے ہیں اس کے بعد فلپائنز میں ہم ٹریول کریں گے اور واپس پاکستان آئیں گے ایک روڈ بنا کے اپلائے کریں تو ڈیفینیلی ویزہ آپ کا لگ جائے گا اس کے بعد راؤن فگر میں اس کی ٹین تھوزن پلاس جو ہے وہ ایمبیسی فی اس ٹائم جو چل رہی ہے اور باقی نظر آپ کو پتہ ہے اس میں کوئی پروپرٹی کے ڈاکومنٹس نہیں چاہیے کوئی فنینشل پوزیشن اتنی سٹرونگ نہیں چاہیے جسٹ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اور اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو لیو لیٹر جو ہے آپ کا ایکسپیرینس سٹیٹر جو ہوتا ہے اور فری منس کی جو سیلوی سلپس ہوتی ہیں یہ آپ کو اپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے لیے ویزہ لینے کے لیے جو ہے وہ ضروری ہوتی ہیں تو یہ ایزی لی آپ یہ چیزیں لگائیں اور انشاءاللہ تالہ سکیجول بنائی کور لیٹر ہوتا ہے اس میں آپ ساری شورٹ سی ڈیٹیل انہیں دے کے میں اس پرپس کے لیے جا رہا ہوں میں ان پلیسز پر ویزرٹ کروں گا اور اس ٹائم ڈیوریشن میں میرا یہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس ٹائم ڈیوریشن میں میں واپس آوں گا تو ہنڈر پرسنل ہی آپ کو ویزہ ملے گا اور ویزہ سے لیٹی ڈی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ فلیپائنز کا ویزہ پلائے کرنے کے لیے جب آپ ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کر لیتے ہیں فائل آپ کی مکمل ہو جاتی ہے تو آپ نے پرسنل اپیئر ہونے یہ لاہور میں بھی ان کی کونسلیٹ ہے کراچی میں بھی اور اسلامباد میں انبیس ہی ہے لیکن آپ کو میں یہی پریفر کروں گا کہ آپ اسلامباد میں خود جو ہے وہ پرسنل ہی اپیئر ہوں اور وہاں جا کے آپ کا انٹرویو ہوگا وہ انٹرویو سے ریٹڈ بھی میں ویڈیو نیکس بنا دوں گا کہ کون سے کوئیسٹنز آپ سے پوچھے جائیں گے اور بی کانفیڈنٹ آپ نے رہنے اور ساری پریپریشن بریسنگ آپ کی کیسی ہونے چاہیے وہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتا دوں گا سو یہ جی ایک سیمپل سی میں نے انفرمیشن دی ہے اور انشاءاللہ اگر آپ میری ان چیزوں پہ پریکٹیکلی عمل کرتے ہیں تو آپ کا فلیپ آئینز کا ویزا کبھی رجیکٹ نہیں ہوگا آپ کا ویزا لگ جائے گا کیونکہ مجھے کافی میں نے جو ڈاکومنٹری بنائی تھی فلیپ آئینز جب میں نے ٹریول کیا تھا تو مجھے وہ وہاں پہ کمنٹ آ دے تھے کہ محسن بھئی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کیا چل رہی ہے سو میں کیونکہ آلرڈی پلان بھی کر رہا تھا کہ میں اس چینل پہ اب ریگولرلی ایوری ڈی آپ کے لیے ایک انفرمیشنل ویڈیو لے کر آؤ اور چونکہ دیکھیں آپ کہ اس میں بڑی ایفرٹ ہے کہ ہم لوگ ریسرچ کر کے ایک انفرمیشن لے کر آتے ہیں اور آپ چینل کو سبسکرائب بھی نہ کریں سو چینل کو سبسکرائب لازمی کرنے سو ایوری ڈی میں آپ کے لیے لیٹس و لیٹس ویڈیو لے کے آتا رہوں گا لیکن چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا سو آئی ہوپس ہو کہ آپ کو چند چیزیں میری سمجھ آگئی ہوں گی کہ فلپائن کا ویزا لینے کے لیے آپ کو کن امپورٹن ڈاکومنٹس کی نیڈ ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ مجھ سے کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گے نمبر پر آپ اپوائنٹمنٹ لیں اور ایک رسپیکٹیو ویسے مجھ سے کانٹیکٹ کریں میں آپ کو لازمی رپلائے دوں گا سو اس کے ساتھ ہی اپنے ہوس محسن عدریس کو اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ نگے بھان